اسری ٹو کا راج برقرار بہارتی سینما کی سب سے بڑی دس فلموں میں شامل اسری ٹو کا پانچ سو کروڑ روپے کے کلب میں شامل ہونے کا قوی امکان ہے اسری کی کامیابی کے بعد اس کا سیکول یا اس کا پارٹ سو اسری ٹو آئی دوہزار چوبیس میں کامیاب ترین فلم آپ اس کو قرار دے سکتے ہیں تو اس نے اب تک کتنی کمائی کی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا اور کون کون سی فلمیں پانچ سو کروڑ کروڑ کلب میں شامل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اگر اسے پہلے آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر پسند آگئی تو مجھے لازمی سبسکرائب کمنٹ اور لائک کیجئے گا بالی ووڈ اداکارہ شردہ کپور اور راج کمار راو کی نئی ہارر کامیڈی فلم اسری ٹو بہارت کی تاریخ کی دس سب سے بڑی فلموں میں شامل ہو گئی بھارتی میڈیا کے مطابق فلم نے اپنے پہلے ہفتے میں دو سو اکیانوے اشارہ پینسٹھ کروڑ روپے کمائے دوسرے جمعے کو ستار اشارہ پانچ کروڑ ہفتے کو تین تیس کروڑ اور اتوار کو بیالیس اشارہ چار کروڑ روپے کا بزنس کیا تو اس کو کہتے ہیں سپر ہٹ فلم اس طریقے سے اگر کوئی فلم بزنس کرے تو وہ سپر ہٹ کہلاتی ہے پیر کو فلم کی کمائی اٹھارہ اشارہ پانچ کروڑ روپے تک گر گئی اور منگل کو جنم اشتمی کے موقع پر جزوی چھٹی ہونے کے باوجود فلم نے گیار اشارہ پانچ کروڑ روپے کمائے اپتدائی اندازوں کے مطابق فلم کی مجموعی کمائی چار سو چودہ اشارہ پچپن کروڑ روپے ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی اسٹری ٹو نے رجنی کانت کی فلم روپوٹ ٹو کے چار سو سات اشارہ پانچ کروڑ روپے کے لائف ٹائم ریکارڈ کو بھی توڑ دیا ہے اور بھارت کی سب سے بڑی دس فلموں کی فہرس میں دسوے نمبر پہ اپنی جگہ بنا لی ہے اسٹری ٹو نے سالار پارٹ ون سیز فائر اواتار ایوے آف وارچر دنگل اور ایونجرز اینڈ گیم جیسی فلموں کے ریکارڈز توڑ دیا ہیں اس فیرس میں بابو بلی نووے نمبر پہ چار سو اکس کروڑ روپے کے ساتھ اور غدر ٹو آٹھوے نمبر پہ پانچ سو پچیس اشارہ سات کروڑ روپے کے ساتھ ہیں آنے والے ہفتوں میں کوئی بڑی فلم نہ ہونے کی وجہ سے اسٹری ٹو کا پانچ سو کروڑ روپے کے کلب میں شامل ہونے کا قوی امکان ہے فلم میں ابھیشک، انرجی، اپارشکتی، گھرانا اور پنکج، ترپاٹھی بھی شامل ہیں جبکہ ورون دھون، اکشے کمار اور تمنا بھاٹیا نے مہمان، اداکار کے طور پر شرکت کی ہے تو اسٹری ٹو کو آپ سپر ہٹ کامیاب ترین فلم کہہ سکتے ہیں جو کہ بہت جلد پانچ سو کروڑ کمائی والی فلموں دس پانچ سو کروڑ روپے کمانے والی فلموں کے کلب میں شامل ہونے والی ہے تو یہ بالی وڈ کی سپر ہٹ فلم دوہزار چوبیس میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سپر ہٹ گئی، کامیاب ترین گئی دوہزار چوبیس میں کوئی اور فلم کوئی خاص بزنس نہ کر سکی کوئی اپنا بجٹ پورا کر سکی کوئی اسے تھوڑا آگے گئی کوئی نقصان میں رہی لیکن ہسٹری ٹو سپر ہٹ فلم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بالی وڈ کے دوہزار چوبیس میں تو یہ ہوگی ہسٹری ٹو کی کمائی اور اس کا معازنہ دوسرے فلموں کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو مجھے سبسکرائب ضرور کیجئے لائک اور کمنٹ بھی کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دسینما حب چینل دیکھنے کا شکریہ گوڑ بائی